اسلام علیکم بچوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گھر پر اس کو اٹم کیا ہوگا سوال کو اور چونکہ آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ تیز بچے ہیں تو سب نے ٹھیک بھی کر لیا ہوگا تو بس صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کامپریہنسیو ایگزیمپل ون ٹھیک ہے کامپریہنسیو ایگزیمپل ون اچھا سوال جب بھی پروفیشنل ایگزیم ڈینیشن میں سوال کو جب بھی پڑھا کرتے ہیں سب سے پہلے ریکوارمنٹ پڑھا کرتے ہیں وہ ریکوارمنٹ ٹاپ پہ بھی ہو سکتی ہے اور ریکوارمنٹ بوٹم پہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر ٹاپ پہ ہی لکھی ہوئی ہے مجھ سے زرناب ریکویسٹڈیو ٹو کیلکولیٹ اس ٹیکس لیابیلیٹی پرام فالوینگ انفرمیشن تو جب کہہ دیا ٹیکس لیابیلیٹی تو ظاہر ہے کہ پہلے ٹیکسیبل انکم اور پھر ٹیکس لیابیلیٹی ٹیکس لیابیلیٹی ٹیکسیبل انکم کے بغیر تو نہیں نکل سکتی شب ہم پورمیٹ مسٹر زرناب ٹیکسیر دو ہزار بائیس کمپیوٹیشن آگ ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس لیابیلیٹی تب سے پہلے آ رہی ہے ان کی ٹیکسیبل سیلیری کٹی اچھیانویں لاغ 9.5 ملین لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ایسا فول ٹائم ٹیچر فروم این اپروووڈ نون پروفیٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن اس کا مدلہ کہ اس کو کیا بھی ملے گا ایف ٹی ٹی ایکا ٹیکس لیٹ بھی ملے گا فول ٹائم ٹیچر اللاؤنس ملے گا ٹیکسیبل ادھر سورسز وہ کتنی ٹیکسیبل بیزنیس انکم فرم فورین کنٹری یعنی کہ یہ ایف ایس آئی ہے کیا کیا خیال ہے ٹیکسیبل بیزنیس انکم فرم فورین کنٹری تو کیا ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں ہے تو بیزنیس انکم لیکن کیا ہے ایف ایس آئی ہے یہ کتنی ہے اور کوئی انکم ہے نظر تو نہیں آرہی سے ٹیک ہو گئی بات ان سب کو ٹوٹل ایڈٹو کیا آ رہا ہے ٹوائل پوائنٹ ٹوائل پوائنٹ ٹری ملیئن کیا یہ ٹیکسیبل انکم ہے اس میں سے کیا لیے سے ہوتا ہے ڈیڈکٹیبل اللہ آنسز کتنے ڈیڈکٹیبل اللہ آنسز نظر آ رہا ہے تو پہلا شوی کہاں ہے زکاة زکاة was deducted at source ستر ہزار he also paid زکاة of دو لگ تیس ہزار to his relative تو اس کا مطلب کہ دو تیس اور ستر دولوں کو ایڈ کر لیں گے are you sure سر ریلیٹیبل والی زکاة تو کاؤنٹنگ میں آتی نہیں صرف ستر ہزاروں کا زکاة جو at source جو under زکاة اور اسھر آرڈیننس ہے وہ لیس ہوگی ٹھیک ہے تو زکاة under زکاة اور اسھر آرڈیننس کی تھی very good شر اور اچھا اب دیکھو ایسا کئی بار ہوتا ہے اور میں تو سوال دیتا ہوں تو کچھ اسی طرح سے کر دیتا ہوں کبھی بھی ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ نے گھر پہ اٹیمپ کر لیا رہا تو مجھے بتا ہے آپ کو آتا ہے ایسا ہی چیز آتی ہیں آپ کو تو میں نے سوال اٹیمپ کرنا شروع کر دیا ورنہ سوال کو اٹیمپ کرنے سے پہلے آپ کو پورا سوال پڑھنا چاہیے دیکھو میں یہ آج بات بتا رہا ہوں مثال کے طور پر اگر یہ زکاة والا پوائنٹ سب سے لاس میں دیا ہو یہ زکاة والا پوائنٹ سب سے آخر میں دیا ہو تو کیا یہ اگزیمنر کی غلطی ہے نہیں لیکن سر ہم نے تو سٹارٹ کر دیا تھا سولیشن ہم تو لائن بائی لائن سٹیپ بائی سٹیپ سوال کو سالف کر رہے تھے ہمیں تو زکاة نظر نہیں آئی جب پورا سوال سالف کر دیا تو اینڈ میں زکاة مچڑا رہی ہے اب ہم کیا کریں سارا کٹیں سارے نمبر سینج کریں پورا سوال ریپیٹ کریں انہوں نے کہا یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے سوال کو پہلے پڑھا نہیں جب آپ پورے سوال کو پہلے پڑھ لیتے تو آپ کو زکاة بھی نظر آ جاتی اگر ہاؤزنگ فائنینس کے اوپر پروفٹ آن ڈیٹ ہوتا تو وہ بھی نظر آ جاتا اگر ایجوکیشنل ایکسپینسز پر ڈیڈکٹیبل اللہ آنس ہوتا تو وہ بھی نظر آ جاتا لیکن چونکہ آپ نے سوالی پڑھا ہے پورا نہیں پڑھا اس لئے آپ کو نظر آنی بات سمجھ جاری تو چونکہ آپ نے اس کو ہوموک میں اٹیمٹ کر لی ہے تو میں ذرا اس کو ڈیریکٹلی اٹیمٹ کرنا میں نے شروع کر دیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ زکاة لیس ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی ڈیڈکٹیبل اللہ آنس ہے کیا دیکھو جی پہ آ رہا ہے ای اور جی ٹھیک ہے he obtained a loan three years ago for acquisition ڈیورنگ دا year کیا کروں ہاؤزنگ فائننس ادھر سے ہی less کر دوں کیا کروں سب پہلے ادھر سب ٹوٹل کی لائن بنے گی سب ٹوٹل کی لائن بنے گی اور پہلے یہ سب ٹوٹل ہوگا 12.3 ملین بہت ستر ہزار less کروں 12 پوائنٹ اس کے بعد جا آئے گا پی او ڈی انڈر ہاؤزنگ فائننس سکیم کتنا less کروں کتنا less کروں ایک نفے پورا less کر دوں آپ لیمیٹ بتا دو ہاؤزنگ فائننس کی ایسے اس کی موبائل میں دیکھ نہیں بتا نہیں ادھر میں درہ دیکھ بتا نہیں ہاؤزنگ فائننس کی لیمیٹ میں درہ دیکھ بتا نہیں یاد ہی نی سب آپ سوچنا پڑے گا پیکٹس کرنا پڑے گی ہاں پیپر میتھر 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 چاہیے لیمیٹس چاہیے چاہیے ایکچوال بیوڈ 50% of taxable income 2 million whichever is lower تو اب میں یہاں پر دیا تینوں کی working دکھاؤں لیکن ابھی working دکھا lower ہوئی نہیں سکتا اور 2 million 2 million بھی ایک نبوے سے زیادہ ہے تو obvious بات ہے کتھے بچوں نے یہ ٹھیک کیے یہاں تک ٹھیک کیے باقی لوگ کیا کر رہے تھے ٹھیک ہے بٹا جنہوں نے یہاں تک ٹھیک کیے ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے tax liability ضرور مجھے بتاؤ یہ salarate case non salarate کون کہتا ہے non salarate ہاتھ ریس کرو دیکھو اتنی عوام کے اندر میں ہاتھ ریس کر کے پوچھ سکتا ہوں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا کون کہتا ہے کون کہتا ہے ہمیں نہیں پتا سر salarate اور non salarate سے نکالتے ٹھیک ہے تو سر ہم نے کہا taxable salary اس کو اس کرو اگر یہ greater than 75% آتا ہے تو یہ salarate case ہوگا کیا greater than 75% ہے ہم نے کہا صرف بلکل ہے تو یہ کیا بن جائے گا مقتصر کہ ہوں صحیح ہے اب ہم کیا کریں گے rates میں check کریں rates apply کریں گے ایسا یہ tax on rupees کانس سلہ بورا شروع 14 million tax on rupees 12 million کتنا ایک بچہ بنائے گا 2345 000 tax on rupees 40 at 27.5 27.5 क्या रासा करो at 23 56 000 यह आगे पास gross tax liability under NTR अच्छा अब आगे देखते है हमने A पढ़ लिया था B पढ़ लिया था C पढ़ लिया था D B पढ़ लिया था E नहीं पढ़ा था donation was paid donation was paid by him rupees 1 10 000 to a private approved charitable institution in cash for which he has a proper receipt अब 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 पाध तो थीके भाई क्या करेंगे पहले हम foreign tax credit calculate करेंगे लिकुल ठीके लेकिन हमने छोड़ दिया था इसलिए donation से पर्टिन करते दोनों किससे पर्टिन करते है और donation आता है foreign tax credit के बाद सबसे पहले हम क्या calculate रहेंगे foreign tax credit तो अब आओ इदर से less करो tax credits क्या हो भटा तूब बुला रहे वहाँ मैंने इसा कब बताया कि जब tax treaty होगी definition किसकी पुटा मैंने ये का था हमने ये discuss किया था कि foreign tax credit कब मिले लग जब double tax हो रही होगी double tax हो रही ना असल में नकल मैं confused होगे नहीं ऐसा कब मिलेगा जब कोई foreign source income double tax हो रही होगी तो foreign country में tax कटा है 75 और यहां पर हमने income पर डाल दिये और tax होगी तो tax credit में सबसे पहले कौन सा foreign tax credit हमें पता lower of two amounts बिलता है lower two amounts पहला lower of foreign tax paid जो की कितना है 75 000 डूसरा के रहा average rate of tax into foreign source इंता average rate of tax कैसे निकालेंगे this divided by this निकाल 23 56 000 divided by 120 000 000 multiply multiply 13 1.3 million 13 lakh कितना 254 38 lower is it lower lower कौन से बढ़ा 22 एक बना आप बता हो बता है बता है 00 अब मुझे बागी बता है सब इस बच्चे की बाद से मुत्तफिक है बुड आप FTC की बाद किस tax credit की बारी है tax credit on donation की बारी है बिल्कुल ठीक बाद है बता अच्छा आप donation का है point number E point number F आओ पहले point number E पढ़ता है जिससे पुछोंगा बताएगा donation was paid by him rupees 1,10,000 to a private approved charitable institution जोर मेरा approved पर है approved charitable institution in cash for which he has a proper receipt ये बताएगा क्यों मेटा अभी आपने recently join कि है पहले से सल्लो classes miss हो गए अब बताएगे जिससे दीवा से लगागी हो गया है जी बताएगे bank transaction नहीं तो कौन नहीं होगी approved institution लिखावा है सर लेकिन है cash माज़रत के साथ और अगर cash में donation pay किया जाएगा तो भले approved institution को pay किया जाएगा उस पर tax credit अच्छा अभी तक देखो हमने कितनी information को lift नहीं कराया पुरे सवाल में mark करो तरह हमने A को lift कराया B को भी कराया C को भी कराया D के आदे part को कराया आदे part को नहीं कराया जिस part को हमने lift नहीं कराया तरह उस counter line तो करो He also paid zakat of 2-3 to his relatives इसको हमने नहीं lift कराया ना इस counter line करो इस विचारे को हमने महरूम कर दिये फिर पूरे point E को हम lift नहीं करवा रहे एक उसूल जहर में रख लो हम lift नहीं करा रहे उस पर comment लिखना पड़ेगा उस पर जुमला कसना पड़ेगा उसको explain करना पड़ेगा क्योंकि उसको calculation में तो आपने explain किया नहीं calculation में तो आपने show किया नहीं तो अब अगर आपने उसको calculation में भी show नहीं किया जो कि करना भी नहीं है اور آپ نے اس کو نوٹس میں یا کمنٹس میں ایکسپلین بھی نہیں کیا تو اب اگر اس کا آدھا مارک ہوگا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا جل ہوگا آدھا مارک ہوگا اس کا so half a mark can be easily gained just through a simplistic information or a comment of one line تو جس نے اس کا اوپر comment نہیں کیا مثال کے طور پر اگر میں ہوں گا اور اس سوال کو اٹیمٹ کر رہا ہوں گا تو میں لکھوں گا زکاة پید تو ریلیٹیو روپیز تو 30,000 it does not come under the ambit of زکاة therefore no deductible allowance will be calculated on this amount پھر اس کے اوپر آؤں گا میں دونیشن دونیشن پید تو approved charitable institution in cash is not eligible for tax credit سمپل اور یہ بار دیکھیں میں نے آدھے آدھے ماں یعنی ایک ماں اپنا بسا لیا اب لاسٹ بیچ میں ایک student تھا نام تو نہیں روگا میں خیرد نظر بھی نہیں آگا مجھے اس کا paper 49 پہ روگا ہے tax 49 پہ روگا ہے اس کا چاہیے تو اب مثال کے طور پر کیا خیال ہے اگر جذبات میں آکے میں نے جلد بازی میں آکے ایسے ایک دو جگہ پر کومنٹس چھوڑ دی ہوں گے اگر وہ میں نہ چھوڑ دا اب دیکھو بات تو کتی چھوٹی سی ہے بات تو کتی چھوٹی سر سوال تو سول ہو گیا نا میرا سر میرا answer تو ٹھیک آ گیا نا بھائی تمہارا answer ٹھیک ضرور آ گیا لیکن تم کو marks پورے نہیں ملے اور اگر تمہارا paper ایک marks سے رہ رہا ہے تو تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو account for کر کے وہ ایک دو mark کی کمی کو پورا کر سکتے ہو تو بچوں کیا یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تم کو کیا ان چیزوں پر دھیان دو گے اسی لئے میں نے کہا اس کو underline کر لو اور ای پہ بھی لکھو comment to be noted in the question ٹھیک ہے زکاة والے پہ بھی لکھو تاکہ یاد رہے دیکھو یاد رہے شورٹ تاپ memory تم نہ ہوگی جی بچا نائی نائی جب تم نے فٹی سی کلکولیٹ کر دی ہے examiner کو پتہ لگے تمہیں آتا سا کچھ تمہیں آتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ جب ٹیکس ٹوٹی نہیں گی تو کیا کلکولیٹ کرنا ہے جب تم اپنے کسی عمل سے کسی کلکولیشن سے کسی بات کا اظہار کر رہے ہو تو اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے تمہیں اس کلکولیشن تم کریں اس لیے ہو کیونکہ تم کو پتہ ہے کہ اس پر ٹیکس کریٹ ملے ہاں اب نہیں ملکھو comment کوئی ضرورت ہے comment end میں لکھو بات سمجھاتی ہے comments لکھے یا notes لکھے notes لکھے 1,2,3,4 لکھے صحیح ہے اچھا پھر آجاؤ f پہ point f پہ he donated his household furniture اچھا اب میں اگر کسی point کا comment نہ لکھوا ہوں بات پہ اب کیا یہ میں نے بتا دی ہے تو سب کو سمجھ آگئے یہ بات ہے اب اگر میں bowl بھی دوں explanation کے دوران یہ bowl بھی دوں کہ اس کا comment لکھنا ہے تو کیا یہ enough ہو جاتی ہے بات لیکن کوئی بولے سر آپ نے تو boat پہ سوال solve ہو رہا ہوں پھر میں comment بھی سارے board بھی لکھو میں bowl رہا ہوں کافی یہ نا تو آپ لکھ لوں mark کر لوں he donated his household furniture to a government hospital fmv is estimated at 10.50 آپ بتاؤ گے بیٹا green shirt نام کیا بچھا ہاں آپ کا بیٹا آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے sorry آپ کے پیچھے بیٹا ہاں ہاں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہو آپ نام اچھا آپ کبھی admission تو 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 یہ بھائی بتائیں گے آپ purple shirt جواد تمہارے پیچھے کلاسی لینے بیٹا بتا کیا کروں اچھا ہمیں ایک اور بات بتا دوں کوئی دل پہ نہ لے we are all just like a family کوئی دل پہ نہ لے عام طور پر میں جب جس بچے سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہوں عام طور پر 98% cases میں وہ جواب نہیں دیتا 98% cases میں جواب وجہ یہ ہے کہ پڑھا پڑھا کے اتنے ٹائم سے پڑھا پڑھا کے چہرہ ریڈ کرنی یاد دے جاتی کہ کون سا بچہ attentive ہے کون سا نہیں ہے یا چلو attentive ہے بھی تو اس کو سمجھ نہیں آرہا اور وہ پریشان بیٹھا ہو ہے اور وہ پوچھ نہیں رہا تو پھر میں پوچھتا ہی اس سے ہوں اور جب میں پوچھتا ہی اس سے ہوں تو یہ chances زیادہ تر ہوتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے پیشان 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 رہا ہے اس کا مطلب ہر دس میں سے تین پورے بچوں نے ایک دس پیشان بچے نے پاس کیے یعنی کہ تین صحت من بچوں نے اور ایک بہت کمزور بچے نے پیبر پاس کیے اس کا مطلب کہ سارے بچے بار بات بھی نہیں کریں ٹھیک ہے لیکن سن ہم سب یہاں پر اپنی اصلاح کے لئے بیٹھے ہیں تو اگر میں نے کسی کو کوئنٹ آؤٹ کر دیا یا میں نے کسی کے اوپر کوئی کومنٹ پاس کر دیا اس کی اصلاح کے لئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ پرسنل ہو یا میری پرسنل اچھے کا پیپر بھی فیل ہو ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تو پیچھے تمہارے پیچھے جی بیٹا بتا دو بیٹا اس ڈونیشن کا میں کیا کروں اس پہ مجھے سواب ملے گا نہیں ملے سواب تو ملے گا گورنمنٹ ہسپٹل ہے پھر بھی ملے گا لیکن کیا کروں کلاس نہیں لیں چلو اب تم بتا دے نا عزت رکھ لینا ہاں ڈونیشن 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 کیا کروں ایفریج ریٹ آف ٹیکس سے ملٹیپلائی ہوگا سر ایفریج ریٹ آف ٹیکس ایفریج ریٹ آف ٹیکس کے لیے اب میں کون سی لوں گا ڈو ٹو ٹو ایڈ ون ٹریپل زیرو ڈیوائیڈ بائی ڈو ٹو ٹریپل زیرو کوئی بچہ ایسا ہے اب دیکھو یہ میں نے گلتی کر دی یہ میں نے ٹیکسیبل انکم ون ٹو ٹو ٹریپل زیرو لی دی جبکہ مجھے تو ڈیوائیڈ بائی ون ٹھرٹی ملٹیپلائی پہ ٹھرٹی کرنا چاہیے تھا ایسا ہے نا گروس آف کرنا چاہیے تھا نہیں نہیں سر یہ گناہ عظیم ہو جائے گا گروس آف نہیں کرنا ٹیکس کریٹیٹ میں گروس آف نہیں کرنا وہ ڈیڈکٹیبل اللہ آنس میں کرنا ہوتا ہے ٹیکس کریٹیٹ میں نہیں کرنا اور ریزن ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو ملٹیپلائے بائی ایکچول ڈیوائیشن کتنا ہے دس پچاس دس پچاس اور تھرٹی پرسنٹ آف ٹیکسیبل انکم سر یہ تو چھتیس لاکھ سے بھی بڑھ جائے گا تو لوگر کونسا ہوا دس پچاس بولو بیٹا ون نائن ایٹ نائن ٹو فور اچھا یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بولنے پڑتی ہیں معذرت کے ساتھ جب بھی میں سوال سالف کر رہا ہوں تو دیکھو ہر تین سیفر کے بعد ایک کومہ آ رہا ہے آگر کسی بچے نے ایسے سوال سالف کیا کہ اس پر کومہ نہیں لگا ہو میں اگر ایگزیمن کروں گا تو آپ کے پورے پیپر میں سے دو موقع تو ایسے کٹ لوں گا اچھا یہ غلط بات ہے جب تم آوگے نا فرم میں جاؤگے اور تم نے کبھی لکھ دیا سینئر کے سامنے بغیر کوموں کے جتنا ضرور ہوگا ہے نا تمہیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ٹو کلاس کا بچہ مہتمنٹیسی کاپی کے اندر سمجھ نہیں کرنا یہ سی اے کا بچہ سوال سالف کر تو اس کو تھاؤزن کے بعد کومہ ملین کے بعد کومہ یہ کومیں ضروری ہیں اچھا بھئی ون نائن ایٹ نائن ٹو فور جبردست ہو گیا اب اور کونسا ٹیکس کریٹ ختم ہو گیا سر اس کے بعد ایک اور ٹیکس کریٹ ہے اب اسی یہی پہ دلو نہیں چلے جانتا ٹیکس کریٹ آن انویسمنٹ شیئر ایوریز ریٹ کونسا والا چلے یہی والا ایوریز ریٹ 2281 000 ڈیوائیڈ بائی 12040 000 ملٹیپلائی شیئر شیئر آف چھے پچاس آف پرائیویٹ کمپنی شیئر آف چھے پچاس آف آف پرائیویٹ کمپنی آز آریجنل ایوریز ریٹ آریجنل ایوریز ریٹ کمپنی پرائیویٹ ہے چاہے آریجنل ایوریز ریٹ ہو لیکن چونکہ کمپنی ہی پرائیویٹ ہے تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے اور جس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے اس پر ہم کیا کرتے ہیں جملہ کرتے ہیں جملہ تو اس پر جملے بازی کریں گے شیئر آف 20 لاکھ 60 ہزار آف لسٹیڈ کمپنی ایوریجنل 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 ایک تو کمپنی لسٹیڈ اوپر سے ایوریجنل تو کیا کریں گے ٹیکس کریڈٹ سر اس پہ دو آدم مسکل اندر ہوگا پوائنٹ نمبر 3 شیئرز آف دائی لاکھ آفا لسٹیڈ کمپنی فروم ہیز ریلیٹیوز سر ہے تو لسٹیڈ کمپنی لیکن ایوریجنل ایوریجنل نہیں اس پہ بھی ٹیکس کریڈٹ اس پہ بھی جملہ کس ہوگی ٹیک ہے تو ٹیکس کریڈٹ اس پہ بھی ملے گا 20,60,000 ایسا ہی ہے اب مجھے کون بچہ اس کی لیمٹ بتائے گا اور بیسی بات جو ہاں کھڑا کرے گا اس سے میں نہیں پوچھوں گا یہ بتائے گا بچہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بتاؤ گے جسے دیوار سے لگا دیا گیا تمہارے آگے جی ویڈی دیکھے نہیں بتانے بیٹا میں در دیکھے بتانے 20 پرسند کتا پرسند 20 پرسند ٹیکسی بلے انکم اور 2 ملین actual very very good actual investment actual investment 2 ملین 20% of taxable income 20% of taxable income لوگ 24 لاکھ سے اوپر آ جائے گی actual investment ہے 2.06 اور تیسری limit کیا ہے تو کیا وہ lower ہو جاتی ہے بہتر کیا رکھو گے 2 ملین being lower limit بولو 3.7 1.7 1.7 0.3 1.7 2 1.7 1.7 1.7 سب سے پہلے سر سیلری کا ٹیکس نکالیں گے ٹیکس ٹیکس 관련 ٹیکس 9.4 لاکھs اس سے پہلے 1720 1720 000 سیلری کا ٹیکس یہ آگیا کلیر ہے اس کا کیا لئے لیں گے بولو چار لاکھ 1273 172 172 172 tax liability advance tax ہے نہیں یہ ہی tax liability ہے یہ ہی tax paypal with return of income سب کچھ یہ ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت چھوٹا سوال تھا بہت چھوٹا سوال ہے یہ سمجھ لو یہ جو ایکچول سوال آتا ہے exam میں اس کا یہ ون پورت ہے یہ آئے گا میرے حساب سے یہ بانچ مارس کا سوال ہے آئے گا ہی نہیں کبھی اتنا بچوں والے سوال آئے گا ہی نہیں اتنا بچوں والے سوال exam میں کبھی آئے گا ہی نہیں اچھا خیر ایک چھوٹی سی بات میں اور بتا دوں دوسرا سوال میں سوال نہیں کروں گا دوسرا سوال تو میں سب کے ریجسٹر میں کل چیک کروں گا ٹھیک ہے سب کے ریجسٹر میں چیک کروں گا دوسرا سوال اب ہم سیلی انکم شروع کر دیں گے ایک بات میں آخری بتاتا چلوں یہ ایک تو کومنٹس آپ نے لکھنے یہ میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سیلری کی جگہ نون سیلیٹ کیس ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سیلریٹ کی جگہ نون سیلیٹ کیس ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پھر یہ جو آئے گا فٹ ٹی اے اور یہ جو آئے گا ٹیکس آن سیلیری تو ٹیکس آن سیلیری کونسے سلیب سے نکال ہوگی سیلیریٹ سے یا نون سیلیریٹ سے سیلیریٹ سے نکال ہوگی نون سیلیریٹ سے نکال ہوگی اچھا دیکھو بینیفیٹ ہم دیکھیں گے ٹیکس پیر کا بینیفیٹ کس میں جاب ہے سیلیری میں زیادہ نون سیلیٹ میں اب سننا ذرا سیلیری میں ٹیکس کم ہوتا ہے تو پچیس پرسنٹ کا بینیفیٹ کم ٹیکس پہ نکالے گا تو بینیفیٹ کم ہوا زیادہ کم پھر سے سیلیری کا ٹیکس نون سیلیٹ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تو جب ٹیکس کم تو پچیس پرسنٹ آف ٹیکس کم مطلب بینیفیٹ کم جبکہ نون سیلیریٹ میں ٹیکس زیادہ جب ٹیکس زیادہ تو پچیس پرسنٹ آف ٹیکس بھی زیادہ تو بینیفیٹ بھی زیادہ تو نون سیلیریٹ پر ہی کلیفیٹ کل گنا جہاں پر کہا نہیں گیا لو میں خاموشی ہے وہ کام کریں گے جہاں ٹیکس پیر کا بینیفیٹ ہے آپ کس میں کس میں بٹا ایفٹی ٹی اے کے اندر دیکھو ہے تو اور لوجیکلی ہونا بھی چاہیے کہ سیلیریٹ کا لینا چاہیے لیکن بینیفیٹ کس میں زیادہ ہے نون سیلیریٹ کے ریٹ لینے میں زیادہ بینیفیٹ ہے ٹیک ہے اگر لیکن نون سیلیٹ آ رہا ہوں تو آپ بھی نون سیلیٹ سے ہی کر دینا ٹیک ہے آپ بھی یہاں پہ ریٹ کون سے لگا دینا نون سیلیٹ کی ریٹ ٹیک ہے دیکھو سیلیریٹ کی بھی لگائے جا سکتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ لوگ سیلیریٹ کے بھی لگائے جا سکتے لیکن لوگ ایک اصول یہ ہے کہ اگر ٹیکس پیر کو کسی چیز میں بینیفیٹ زیادہ ملتا ہے اور لوگ خاموش ہے تو وہاں بینیفیٹ لیا جا سکتا ہے وہاں بینیفیٹ لیا جا سکتا ہے جی بٹا غلط Wash غلط Wash لیکن خاموش ہی ریٹ کون سے لنے ٹھیک ہے لوجیکلی پوچھو مجھ سے لوگیکلی اگر مجھ سے پوچھو تو سیلیری والے لینے چاہیے لوگیکلی پوچھو تو کون سے لینے چاہیے سیلیریٹ والے ریٹ لینے یہاں پر سیلریڈ ویلی ریٹ لینا چاہیے لیکن تیکس پیئر کا بینفیٹ نون سیلریڈ میں زیادہ ہے تیکس پیئر کا بینفیٹ نون سیلریڈ میں زیادہ ہے اب کوئی سوال سپیسیفیکلی کوئی ایسا سوال میری نظروں سے گزرا نہیں کٹ کے اندر اگر گزرے گا تو ہمیں آپ کو بدا بھی دوں گا یہ بک میں یا کٹ میں کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہوگا ہے تو ہم وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بینفیٹ کس میں زیادہ ہے میں نے یہ بتا دیا آپ کو بینفیٹ کس میں زیادہ ہے نون سیلریڈ کے ریٹ میں بینفیٹ زیادہ ہے اب اس کو میں رب کر رہا ہوں اور اب ہم آ رہے ہیں سیلری انکم پر اگلے سوال میں آپ کے ریجسٹرز میں چیک کروں گا ٹھیک ہو گئی بات آجو بٹا سیلری انکم سیلری انکم پر اگلے سوال سیلری انکم میں ہم نے کیا دیکھ لیا تھا اس کو دوبارہ دیکھیں گے جی بیٹا سیلری انکم کا ہینڈ آٹس آئیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس بھی سیلری انکم کا ہینڈ آٹس نہیں ہے جن کے پاس سیلری انکم کا ہینڈ آٹس نہیں ہے وہ غم نہ کریں نہیں بیٹا میں نے کہہ دیا تھا بیسیکلی جیسے تاہر آئیں گے تو وہ بھی ہمیں ہینڈ آٹس بھیجوار ہیں نئی نئی رسات آ جائے گی ہمارے پاس تازی تازی دو پوچھلو بیٹا ایڈ آہ ایڈ آہ والتنی آہ گینٹ آہ کو ج truth کیسے ممکن ہے آج کے زمانے میں بہت پیارا سوال ہے بھائی کا جب بھی کوئی نئی کمپنی مارکٹ میں آئے گی سٹاک ایکچینج پر لسٹیڈ ہوگی اخبار میں ایڈ آئے گا اور شیئر سبسکرائب کرنے کے لیے تم ایپلیکیشن دو گے تو پہلا پروف شیئر ایپلیکیشن پھر وہ کمپنی ایلوٹمنٹ لیٹر ایشو کرے گی بہت بہت ببارک آپ کو ایلوٹ ہو گئے ایلوٹمنٹ لیٹر اور تیسرا سی ٹی سی سٹیٹمنٹ جو آپ کے پاس ایمیل میں آئے گی اگلی سوال اگلی سوال اگلی سوال اگلی سوال نئی کمپنی کا ہوتا ہے فردر ایشو کی بات کر رہے ہیں تو اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر کو رائٹ ایشو کا لیٹر آتا ہے رائٹ ایشو کا لیٹر اور پھر اس رائٹ ایشو کی لیٹر کو جب آپ سرکرائب کراتے ہیں تو اس کا فارم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ نئے شیئر فردر ایشو فردر ایشو سب سے پہلے اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر کو ہوتے ہیں اور اگر اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر اس کو ریناؤنس کر دیتا ہے سبسکرائب نہیں کراتا اب وہ رائٹ کس کے پاس سلا جائے گا رائٹ لیٹر بھی ٹریڈ ہوتے ہیں سٹاک ایکچینج کے اوپر رائٹ لیٹر بھی ٹریڈ ہوتے ہیں ابھی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ آپ کو تھوٹے سا اگر نہیں بھی سمجھ جاری تو ڈسکاونٹ کرتے ہیں رائٹ لیٹرز ٹریڈ ہوتے ہیں پھر وہ رائٹ لیٹرز جب ٹریڈ ہو جاتے ہیں جب ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے یہ فائنل ڈیٹ ہے اس ڈیٹ تک رائٹ سبسکرائب کرانا ہے تو پھر اگر کوئی آرڈنری شیئر ہولڈر باہر کا بندہ اگزیسٹنگ کے علاوہ اس کو شیئر چاہیے تو وہ لیٹر فیل کرے گا فارم فیل کرے گا تب ملے گا اس کو ملے گا رائٹ لیٹرز ٹریڈ ہوگا مجھے رائٹ سبسکرائب نہیں کرانا آپ کا نام کے مرلی میں نے ان کو دے دی ہے میں نے مرلی کو دے دی ہے میں نے کہا آپ کو چاہیے رائٹ ڈیٹرز ٹریڈ یہ لوگ ہیں فارم لی لو آپ لیٹر ملے گی آپ کو اب آپ نے لیٹر سے سکتے ہیں رائٹ پیس کیونکہ آپ نے رائٹ لیٹر پرچیز کیا ہے رائٹ لیٹر کی پرائس دے کے پرچیز کیا ہوگا نا وہ پرائس تم نے رائٹ لیٹر والے کو دے دی اور پھر جو رائٹ ڈیشو کی پرائس ہوگی اس پر تم کو ملے جا کیا ہوا نہیں پڑھا نا سستے میں تم مجھ سے رائٹ لیٹر پرچیز کرنے کے لیے مجھے بھی تو پیسے دھوگے تھوڑے کام مجھے پی کروگے بھاگی کمپری کو پی کروگے دھوگے کوٹا پورا نہیں نہیں بچیں ٹینشن نہیں لوگ تمہارا سوال یہ تھا پتہ لگ جائے گا اور اسے لیٹر پتہ لگ جائے اگلے سوال اگلے نہیں آجو پیٹا سیلری سیلری یہ ہمیں پتہ ہے جو نئے سٹوڈنٹس بھی ہیں ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی تھی کہ ٹیکس میں انکم ٹیکس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ٹیکس پیر کی انکم کیلکولیٹ کر پائیں ایسا ہی تھا کتنے بچے جنہوں نے پی ایر سی پاس کیا ہے بھی کل پرسوں کے ریزلٹ میں کچھ ٹھیک ہے گوڑ پانچوں پہ بڑھ دیئے تھے آپ لوگوں نے پانچوں دیئے تھے پانچوں پاس ہوئے گوڑ ویری گوڑ ماشاءاللہ کیونکہ اس دفعہ میں نے جب پی ایر سی کا ریزلٹ دیکھا تو مجھے ایک بات کا احساس ہو گیا کہ اب آئے کے اپنے جو ہے پہلے ایف سی میں جو بچہ ہوتا تھا ایف سی کا پی پر دیکھے آتا تھا تو میں یہ اپنے سٹوڈنٹس کو مثال دیتا تھا ایف سی کا سٹیج آئے کے اپنے اتنا آسان رکھا ہے کیوں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے آئے کے اپنے کہ ٹھیک ہے آپ آئے کے اپنے بیلڈنگ سے ہس کر ہیلو کر کے ہاتھ ہلا کے گزر جائیں تو ایف سی پاس ہو جائے گا نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون پرسنٹ ریزرٹ آتا تھا ہے بچوں کے صحیحے مطلب نائنٹی سیز اوپر ہی آتا تھے کچھ بچے فیل ہوتے تھے لیکن ابھی کریزرائیل دیکھ کے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ آئے کے اب فیلٹر جو ہے وہ پی ایر سی کے لیول پر ہی آدھا بچہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو خیر شروع میں ہی اگر بچے کو پتا لگ جائے کہ کیا میں کرنے کی قابل ہوں سی ہے یا نہیں تو یہ ہی زیادہ بچے ٹھیک ہے چل تو ہم نے کہا انکم ٹیکس میں انکم ٹیکس میں ہمارے ایک اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے انکم کی کیلکولیشن کریں انکم کی کیلکولیشن اور کون سی انکم جس پہ ٹیکس لگنا ہے جس پہ ٹیکس لگنا ہے ٹیکسیبل انکم کی کیلکولیشن کریں اور اس کے بعد ہم اس پر کیا اپلائے کر دیں ٹیکس ریٹ اپلائے کر دیں کیا اپلائے کر دیں ٹیکس ریٹ اپلائے کر دیں اچھا اب انکم کیلکولیشن کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہیڈز آف انکم پانچ ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے سیلری انکم انکم فرم پاپٹی کیپٹل گین بزنس انکم انکم فرم آتر سورس اس کا مطلب سر ہمیں ان پانچوں ہیڈز میں جو انکم آ رہی ہے وہ کیلکولیشن کرنا پڑے گی بھی کرتا ہوں تو میری سیلری انکم بھی ہوئی اور میری رزنس انکم بھی ہوئی اور پھر میرے پاس ایک فلیٹ بھی ہو جو میں نے کرائے پہ دیا گیا تو میری انکم فرم پراپٹی بھی آ گئی اور ہو سکتا ہے میرے پاس کچھ شیئرز بھی ہو جو میں نے سیل کیا ہوں تو میرا کیپٹل گین بھی آ گیا تو اس کا مطلب سر کہ ایک بندے کی ملٹیپل ہیڈز میں انکم ہو سکتی ہے تو ہمیں تو ہر ہیڈ پڑھنا پڑے گا کہ اس ہیڈ میں کیا چیزیں آتی ہیں تاکہ ہم صحیح سے کیلکولیشن کر سکیں ہم کیلکولیٹ کر سکیں کہ کس طرح سے انکم کیلکولیٹ ہوگی پھر میں نے لازٹ کلاس میں یہ بتایا تھا کہ کسی بھی ہیڈ آف انکم کو پورے طریقے سے کمپریہنسیفلی پڑھنے کے لیے ہمیں اس سے ریلیٹیڈ سات چیزیں پڑھنی ہیں کیا کیا تھی بیسیس آف چارجیبیلیٹی چارجنگ سیکشن ایکسپینسز ایکسیمشنز لاسز جوگرافیکل سورس انکم یہ ہی تھا یہ سات چیزیں اگر ہم نے کسی ہیڈ آف انکم سے ریلیٹیڈ پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہم نے وہ ہیڈ آف انکم ٹھیک طریقے سے پڑھ لیں جس میں سب سے پہلی چیز جو ہم ہر ہیڈ آف انکم میں پڑھیں گے وہ ہے بیسیس آف چارجیبیلیٹی بیسیس آف چارجیبیلیٹی بیسیس آف چارجیبیلیٹی میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا دو چیزیں ایک ہے کیش بیسیس یا کیش بیسیس ہی بولو اس کو اور دوسرا ہوتا ہے اکرویل بیسیس اس کو کیش بیسیس بھی بول سکتے ہیں ریسیٹ بیسیس بھی بول سکتے ہیں ریسیٹ اور پیمنٹ بیسیس دو طریقے ہیں اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹ سے ماشاءاللہ آپ لوگ یہ ساری باتیں آپ کو بہت اچھے سے پتائیں لیکن ہم نے کہا تھا کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جرون نے کچھ آئیے کا پیپر ایکزیم تھا پھر کہہف میں آگئے تو اکاؤنٹنگ اسی لیے دیکھو ایفار ون کا ریسیٹ بھی بہت برا رہا ہے آئیکیپ کچھ سبجیکٹس کے اوپر کامپرمائز نہیں کرے اس وقت جب بچوں کا یہ آئیے ایکزیمٹ ہو آتا نا بڑے خوشتے ہو دیکھیں ایکزیمٹ ہو گیا لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ جب یہ پر ایکزیمٹ ہوا ہے وہ آگے رہا ہے تو ان کو تنگ کرے ان کی بیسیس ویک رہ جائیں خیر ہم نے کہا اکرویل بیسیس اکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے اور کیش بیسیس بھی ہوتی ہے کیش بیسیس سیمپل سیمپل جو آیا وہ انکم جو گیا وہ ایکسپینس ایک چھوٹا سا جو شاپ کیپر ہے جو گلی مہلے کا اسٹیشنری والا ہے جو پرچوم کی دوگان والا ہے وہ یہ والا ماتھ اپلائے کرتا ہے کونسا کیش بیسیس سیل ہوئی جو پیسے آئے وہ ریوینیو جو ایکسپینس ہوا ایکسپینس اور وہ اپنا پروفٹ نکال لیتا ہے کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے ہم نے کہا ٹھیک طریقہ نہیں ہے لیکن سر دیسی طریقہ ہے ٹھیک طریقہ نہیں ہے ٹھیک طریقہ کیا ہے اکرویل بیسیس تو ہم جو اکاؤنٹنگ میں بھی فالو کرتے ہیں وہ کونسا فالو کرتے ہیں اکرویل بیسیس اکاؤنٹنگ فالو کرتے ہیں اکرویل بیسیس اکاؤنٹنگ فالو کرتے ہیں اکرویل پیسیس میں کیا ہوتا ہے اکرویل پیسیس میں کیا ہوتا ہے اکرویل پیسیس میں یہ ہوتا ہے کہ انکم کب بک ہوتی ہے جب وہ ارن ہوتی ہے اور ایکسپنس کب بک ہوتا ہے جب وہ انکر ہوتا ہے انکم کب بک ہوتی ہے جب وہ ارن کی جاتی ہے ارن سے کیا مراد ہے سر جب میں نے انکم کو کما لیا کما لیا سے کیا مراد ہے سر جب میں انکم ریسیف کرنے کے لیے انٹائٹلڈ ہو گیا کیا ہو گیا انٹائٹلڈ ہو گیا اب اس کے اوپر بہت تفصیل ہے اور اگاؤنٹنگ کا ایک پورا سٹینڈڈ ہے آئی فارس 15 جو ریوینیوز کا سٹینڈڈ ہے تو جب آپ بڑے ہوں گے یہ جو ہو گئے ہیں بڑے وہ پڑھ رہا ہوں گے آئے فارس 15 اچھا آپ میں سکتے بچے ہیں جو ایف آر 2 بھی پڑھ رہا ہے صحیح سے ہاتھ ریس کرو ایک دو تین ایک دو تین تین ہی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک آناؤنسمنٹ ہے ان کے لیے تھوڑا سا ذرا فرائیڈے والے شیڈیول میں کچھ چینج آئے گا تو وہ نے کہی ایک آنسمنٹ ہے ان کے لیے انکم اور ایکسپینس تو ہم نے کہا یہ جو ایکسپینس ہے اور انکم ہے انکم کا تعلق ہے ارننگ سے اور ارننگ کا تعلق ہے انٹائیڈلمنٹ سے جب آپ گوٹس کو سیل کرتے ہیں جب کوئی بھی بزنس گوٹس کو سیل کرتا ہے اے سی والا ہے یہ کین بڑڑ والا ہے اس نے یہ کین بڑڑ کا اے سی سیل کر دیا جس کو سیل کیا ہے اس نے ابھی پیسے نہیں دیا اس نے کہا میں دس دن باق دوں گا دیس دن باق دوں گا تیس دن باق دوں گا تو وہ انٹری کیا کرے گا وہ انٹری کرے گا debit receivable receivable 80,000 credit sales 80,000 اس نے یہ entry کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے income کو record کر لیا کیا کر لیا انکم کو record کر لیا صرف اس نے income کو کیوں record کر لیا کیونکہ اس نے income کو earn کر لیا لیکن صرف receive تو نہیں کیے پیسے اس نے ہم نے کہا بھری receive کیے یا نہیں کیے بیچ دیا entitlement establish ہو گئی اس نے اپنی obligation fulfill پیل کر دی ایسی دے دی آپ اب سامنے والا بند ایک دن بعد دے دو دن بعد دے ایک مہینے بعد دے دس دن بعد دے دینا ہے اس میں اس کی انکم اس نے ارن کر لی ارن کر لی اگر اس کے پاس دس ایسی پڑے میں تھے اور اس نے دس کے دس بیچ دیئے اور ایک روپیہ بھی اس کے پاس جیب میں نہیں آیا گھر جاگے اپنی بیگم کو کیا بولے گا کہ آج میں نے سارا مال بیچ دیا اور کچھ بھی نہیں کہا کیا بولے گا بھئی آج تو میرا سارا مال بگ گیا اور میں نے اتنے پیسے کم آ لی لیکن آپ کا بینک اکاؤنٹ تو خالی ہے میسیج تو میرے موبائل پہ آتا ہے آیا تو نہیں ہے بلے بیچ دیئے میں نے پیسے آئیں گے دس دن بعد پیسے آئیں گے ایک مہینے بعد ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ انکم کب ریکارڈ ہو گئی جب ارن ہو گئی ریسیف ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی تعلق نہیں اور ایکسپینس کا بک ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ کی ہوگی نا اس اکاؤنٹنگ میں آپ لوگ اکرویلز کی انٹرییاں کرتے پھرتے تھے اکرویلز کی انٹرییاں کیوں کرتے پھرتے تھے یئرینڈ آ گیا ہے یئرینڈ آ گیا ہے تیس جون آ گیا اکتیس دسمبر آ گیا لیکن بجلی قبیل نہیں آیا سر بجلی قبیل آئے گا پندرہ جین کو سال ختم ہو رہا ہے current December کو بجلی کا کیا کرتے تھے اکرویل کرتے تھے یوٹویلی بلز کا اکرویل کرتے تھے کرتے تھے نہیں کرتے تھے اکرویلز ایسٹی میٹ کی بیسس پہ ہوتا تھا actually نہ پتا ہو مل گا بجلی کا بل تو پندرہ کو آئے گا کون سے مہینے کا December کا December کے مہینے کا ملachen پندرہ جین کو آئے گا مجھے نہیں پتا کتنا آئے گا لیکن میں اکرویل ایسٹیمیٹڈ بیسز پہ لے لیتا تھا کہ بھائی میرا بل عام طور پر ایک چالیس ایک پچاس ایک چالیس ایک پچاس آ رہا ہے تو میں نے ایک پچاس کا کیا لے لیا اکرویل لے لیا لیکن میں نے ایکسپینس کو اپنے پیریڈ میں ریکارڈ کر لیا سیلری تیس جون آ گیا مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے یہ جون آ گیا تیس جون آ گیا سال ختم ہو رہا ہے سیلری ہیں وہ دیتے ہیں کب مثال کے طور پر وہ دیتے ہیں اگلے مہینے کی پانچ کو پانچ جولائے کو سیلری دے رہے ہیں لیکن یہ پانچ جولائے کو جو کمپنی سیلری دے رہی ہے یہ کس مہینے کی ہوگی جون کی ہوگی نا تو ہم نے کہا سر یہ جون کا ایکسپینس ہے یہ کس کا ایکسپینس ہے یہ ایکسپینس تو جون کا ہے لیکن یہ دے کر رہے ہیں جولائے کو بھائی میں جون میں ریکارڈ کیسے کروں سر اس کو اکرویل بک کرنا پڑے گا اکرویل کو کرنا پڑے گا سیلری ایکسپینس کریڈیٹ سیلری پی بل ایسے ہی کرتے تھے this is اکرویل بیسیز اکاؤنٹنگ اکرویل بیسیز اکاؤنٹنگ سے سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ جس پیریاد کا ایکسپینس ہے یا جس پیریاد کی انکم ہے وہ اسی پیریاد میں ریکارڈ ہو جی اکاؤنٹنگ کا سب سے مین اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے کہ true and fair view financial statements کسی بھی business کا true and fair view دی رہی ہو ایسا ہی ہے تو اگر مثال کے طور پر میں نے ایک کروڑ روپے کی سیل کر دی ہے آخری مہینے کے اندر اب وہ پیسے اگلے سال ریسیو ہو رہے ہیں تو میں وہ ایک کروڑ کس پیریاد میں ریکارڈ کروں جس سال سیل ہوئی ہے یہ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے اکرویل بیسیز اکاؤنٹنگ یہ ساری بازے دور نے اکاؤنٹنگ کی بڑا بیسی ٹیکس میں کیا ہوتا ہے وہ تو بتا رہے ہیں بتا دیتے ہیں سب کیا ٹیکس میں بھی اکرویل پرنسپل فالو ہوتا ہے ہم نے کہا دیکھنا پڑے گا ضروری نگل ضروری ہر head of income کا الگ اصول ہے ہر head of income کا الگ اصول ہے اگر کوئی بزنس ہے اس کی بات الگ ہے لیکن salary کون earn کر رہا ہوتا ہے salary کون earn کر رہا ہوتا ہے individual earn کر رہا ہوتا ہے individual business بھی کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کر سکتا ہے اس کی بات بات میں کریں گے لیکن سر جو salary earn کر رہا ہوتا ہے وہ individual کر رہا ہوتا ہے اور میں اس کے لئے بھی ایک درہ ڈائیگرام بناوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں نا confusion اتنی سی بھی نہ ہو اتنی سی بھی نہ ہو یہ employer ہے یہ employee ہے اور employer ہوگا کوئی نہ کوئی business ایسا ہی ہے اب وہ business کیا ہو سکتی ہے وہ business individual بھی ہو سکتا ہے AOB بھی ہو سکتی ہے اور وہ company بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ Unilever ایک company ہے Unilever کے اندر احمد job کر رہا ہوں تو Unilever is an employer احمد is an employee تو salary کون دے گا employer دے گا اس کو salary اچھا یہ salary employer کے لیے کیا ہے expense اور employee کے لیے تو ابھی جو from salary income پڑھنا ہے نا وہ یہ ڈبا دیکھ رہے ہیں وہ یہ ڈبا دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ employee کے لیے جو salary income ہے وہ اس business کے لیے expense ہے تو ہم یہ side کب دیکھیں گے سر ہم یہ side دیکھیں گے business income میں جب ہم اس کی business income نکالیں گے تو اس کے خرصے جب ہم لیس کریں گے تو یہ salary جو اس نے اس کو دی ہے وہ اس کا expense ہوگا کیا بات سمجھاتی ہے تو جب میں بولوں salary income تو وہ کس کی ہوگی اور جب میں بول رہا ہوں salary expense کی باتیں کر رہا ہوں وہ کس کا ہوگا mix up نہیں کرنا سب کو باتیں کلیئر ہوتی ہے یہ تو ہم جو salary income کے head میں پڑھا رہے ہیں وہ یہ پڑھیں گے یہ ڈبا پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے clear اس کا مطلب کہ سر وہ employee وہ ملازمت پیش آدمی جو salary earn کر رہا ہے ابھی ہم اس کی taxation پڑھ رہے ہیں کیا بات clear ہے اس کا مطلب کہ ابھی سر جو income آ رہی ہے وہ کسی business کی نہیں آ رہی ہے وہ تو ایک employee کی income کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے employee کی income کی بات ہو رہی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ accrual basis is a difficult basis accrual basis is a میں بولوں cash basis آسان ہے accrual basis آسان ہے bakery والا bakery والا accrual basis follow کرتا ہے cash basis کیوں آسان ہے پان والا accrual basis cash basis cash basis اس کے پاس جا کے بولو پان والے بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا accounting کی اصولوں کی خلاف ہے یہ جو آپ cash basis is follow کر رہے ہیں یا accounting کی اصولوں کی خلاف ہے انہی گندے ہاتھوں سے ایک تھپاڑک کر رہے گا زوردار لوگا زیادہ بحث نہیں چلو نکلو سالوں سے کر رہا ہوں بلکل ٹھیک انگاو آ رہی ہے چلو سینی یا پھر بھی ٹھیک آ رہی ہے چلو اور آپ بھی بھاگ رہے ہیں میں آفیت سمجھیں گے کہ یہ نہ پوچھلے کتنے پیبر پاس ہیں تو ہم نے کہا سر accrual basis مشکل ہوتا ہے مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ دیکھو جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے نا اس پر یقین اور ایمان لانا آسان ہے اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس پر یقین اور ایمان لانا مشکل ہے کیا خیال ہے ہے یا نہیں ہے ہے صحیح اور ایمان لانے کی ہی قیمت ہے خیر تو accrual میں نظر نہیں آرہا انکم ہو گئی ایمان نہیں آیا نظر نہیں آرہا expense ہو گیا لیکن پیسہ گیا نہیں نظر نہیں آرہا تو بس بات نکلی تو بس ایک چھوٹی سی بات بولوں کہ اصل میں ایمان کی یہی حقیقت ہے اصل میں ایمان کی بھی یہی حقیقت ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہے تھے ایک ساتھی کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ اندیکھے پہ ایمان ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ایمان ہے مثال کے دور پر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے آج ہم نے رشوت کو کتنا آسان بنا لیا سگنل توڑیں گے رشوت دے دیں گے کوئی کام نہیں ہوگا گورنمنٹ ہدارے میں رشوت دے دیں گے کیا خیال ہے یہ تو آئی کیپ میں رشوت نہیں چلتی ورنہ جس کا پیپر فیل لوگ رشوت دے کے پاس ہوئے جہنم کی آگ میں اچھا لیکن پھر بھی سب لوگ رشوت لے رہے ہیں اور رشوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ہمیں یقین نہیں ہے تو ایک ایسی مثال دے رہے تھے پتہ نہیں ایسی سمجھانے کے لیے دے رہے تھے یہ واقعی میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بزرگ کی کسی بزرگ کی کچھ اماؤٹ فسیفی تھی کسی گورنمنٹ اتارے میں تو وہ لینے کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہم آپ کو یہ ہم آپ کو اماؤٹ تب دیں گے یہ آپ کا کام ہم تب کریں گے جب آپ ہم کو اتنی رشوت دے دیں گے پچاس ہزار ساٹھ ہزار رشوت آپ ہم کو دے دیں گے اب وہ بزرگ اللہ والے آدمی تھے انہوں نے کبھی رشوت دی نہیں تھی انہوں نے کہا دیکھو بیٹا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے اس لئے میں رشوت آپ کو نہیں دے سکتا سامنے والا بھی مسلمان تھا اس نے بھالا بابا جی مجھے پتا ہے رشوت دینے والا دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے لیکن معذرت کے ساتھ رشوت تو آپ کو دینی پڑے یہ ورنہ کام نہیں ہوگا آپ کا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا آؤ میرے ساتھ دو منٹ میں تم کو دیتا ہوں رشوت دے رہا ہوں وہ وہ ان کو ساتھ لے گئے اور سامنے ہی تندور کی روٹی والا تھا تندور والا تو انکل نے کہا کہ بیٹا یہ یہ جو تندور ہے نا جس میں روٹیاں پکری ہیں آپ ایک کام دھو اس میں پانچ منٹ کے لیے ہاتھ رکھ لو میں آپ کو پورے پیسے ابھی دوں گا کیش پانچ منٹ کے لیے اس پر ہاتھ رکھ لو کیا خیال ہے اس نے رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا کیونکہ سر یقین ہے کیونکہ دل میں یقین ہے کہ اس تندور میں ہاتھ رکھوں گا نا تو وہ جل جائے گا یقین ہے کس پر یقین ہے مشاہدے پر یقین ہے observation پر یقین ہے لیکن جو حدیث ہے جس کے پکا ٹھکا ہونے پر ہمیں کوئی تردد نہیں ہے جس کو حلکہ سبھی تردد دیں مسلمان نہیں ہے ہمیں پکا پتا ہے کہ سر ہاں یہ ہے آپ میں جلنا ہے پکا پتا ہے لیکن پھر پھر رشوت لے رہے ہیں پھر ہی ہم سگنل توڑا ہیں آج میں کتنے بچوں سے پوچھو ان کے پاس بائیک ہے اور ان کے پاس لائسنس نہیں ہے بہت سارے لوگ ہاں کھڑا کرنا شکر دیں بہت سارے لوگ میں پوچھ نہیں رہا اسی لئے میں پوچھ نہیں رہا شرمندگی ہوگی سب کو بائیک ہے گاڑی ہے لائسنس نہیں ہے کیوں سر جب بھی روگے گا آپ کیسے سوچ ہے ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھو علماء کہتے ہیں کہ رشوت بھی کس کس وجہ سے اللاؤنڈ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اور پھر بھی آپ کو سامنے والا تن کرے اور پھر آپ کو مجبوراں دینی پڑ جائے تو اسے بھی اللہ سے توبہ استغفار کرو شاید وہ محفو لیکن اگر آپ خود اپنی بیوکوفی سے اپنی نون کمپلائنسز سے اپنی حرام ہو رہی کی وجہ سے رشوت دے رہے ہو تو معافی نہیں ہوگی ٹھیک ہے خیر کیا بیٹا نہیں لی غیرت تھی اس میں اچھا تو ہم نے کہا کہ سر اکرویل میں چونکہ نظر نہیں آتا جاتا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا تو اس کو اندے کی چیز کو ریکارڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے میں اس کے پیپر لوجک بتا رہا ہوں اسی لیے سیلری انکم کے اندر جو بیسز فالو ہوتی ہے بیسز آف چارجی بیلیٹی فالو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسیٹ بیسز کونسی فالو ہوتی بیٹا بیسز آف چارجی بیلیٹی کیا فالو ہوتی بیٹا کیونکہ ہم اس امپلوئی کو جس کے سر پر ایسی دس ٹینشن ہے آفیس میں بوس سے سن رہا ہے گھر جا کے بیگم سے ہم نے کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم مکروول بیسز کا ریکارڈ رکھو تمہیں جو مل رہا ہے وہ تمہاری انکم جو تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا وہ تمہاری انکم بس بات سمجھا دیئے اس کا مطلب صرف جو مال جیب میں آ گیا وہ انکم لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس کی دیفنیشن ہے اس کی دیفنیشن ہم پڑھیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ابھی ہم نے سمجھ لیا اور ہمارے دماغ میں بھی آ گیا کہ ریسیٹ کا مطلب کیا ہے جو ہماری جیب میں آ گیا جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا جو ہمارے بینک اگاؤنٹ میں آ گیا وہ ریسیب ہو گیا ایسا ہے نہیں اس کی ایک دیفنیشن ہے وہ دیفنیشن ہمیں دیکھنا پڑے گی لیکن ابھی کے لیے یہ سمجھ لو جو آ گیا وہ ریسیب ہو گیا جو آ گیا وہ ریسیب ہو گیا زبردست ہوئی بات اس کا مطلب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جب بھی کیلکولیشن آئے گی سیلری انکم کی کرنے کے لیے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس ایمپلوئی کی بات ہو رہی ہے اس کو سیلری ریسیب کتنی ہوئی اور جب بھی میں کہتا ہوں ریسیب کتنی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکسیئر میں کتنی ریسیب ہوئی کیونکہ ہم انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹیکسیئر کے حساب سے اور ٹیکسیئر کب سے کب تک ہوتا ہے پہلی جولائی سے دو ہزار اکیس سے اچھا جن بچوں کو جو بچے ابھی بیسیک کانسپ پڑیں گے مجھ سے جو ہماری کلاسز باقی ہیں اگر کوئی ایسا کانسپ جو ان کو سمجھ نہ آئے اور میں بتا دوں تو پلیز مجھ سے ہاتھ ریس کر کے پوچھ لو سیلوی انکم سے جوین کر لیا ہے بکوز ڈیو ٹاپک اور اگر میں کوئی ایسی بات کر لوں جو اوپر سے ان کے بال اڑاتے ہوئے اوپر سے گزر جائے تو پلیز ہاتھ ریس کر کے مجھ سے پوچھ لے رہا شروع نمال فرسٹ جولائی ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون سے تھرٹی ایک جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی دو یہ نارمال ٹیکسیئر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہاں میں پتا ہے جنہوں نے پڑھ لیا ان کو پتا ہے جنہوں نے نہیں پتا میں یہ بتاتوں کہ ٹیکس کی دنیا میں جو نارمال ٹیکسیئر چلتا ہے نارمال حساب کتاب کا سال چلتا ہے وہ پہلی جولائی سے شروع ہوتا ہے اور ختم کم ہوتا ہے تیس جون کو ختم ہوتا ہے اس کا مطلب میں اگر کسی کی بھی انکم کیلکولیٹ کرنے کو بولوں نام کیا تمہارا مصطفہ میں کہوں مصطفہ کی انکم کیلکولیٹ کرنی ہے تو مصطفہ مجھ سے پوچھیں گے سر میں ہی کیوں پہلا سوالی پوچھیں گے سر میں ہی کیوں میری ہی انکم کیوں ہم نے کہا ایسی بھئی پھر مصطفہ اگلا سوال ہوگا سر کون سے سال کی انکم کیلکولیٹ کرنی ہے کیا خیال ہو میں کہوں گا دو ہزار بائیس کی کرنی ہے دو ہزار بائیس کی کرنی ہے تو جب میں ان سے کہوں گا دو ہزار بائیس کی کرنی ہے ٹیکس یئر دو ہزار بائیس کی کرنی ہے اس کا مطلب پہلی جولائے اکیس سے تیز جون بائیس کی کرنی ہے اب یہ کیا حساب کتاب ہے اس کو آپ نے بائیس کیوں بولا ہے کیا بولا ہے تجھے نائے بچے ہیں وہ سمجھ لیں گے میں ان کو سمجھاؤں گا ساری بات لیکن ابھی یہ سمجھ آنا چاہیے آپ کو کہ ٹیکس کی انکم کا حساب کتاب سال کے حساب سے ہوتا ہے اور نارمل ٹیکس یئر پہلی جولائے سے تیز جون تک چلتا ہے پہلی جولائے سے تیز جون تک چلتا ہے اور اس کو بولتے ہیں ٹیکس یئر دو ہزار بائیس جس سال یہ ختم ہوتا ہے اسی کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ سر ایک بھائی صاحب ہیں مسٹر اسلم مسٹر اسلم کی نئی نئی تازی تازی جوب لگی مسٹر اسلم کی نئی نئی تازی تازی جوب لگی اور جوب بھی کب لگی جوب لگی فرسٹ آگسٹ دو ہزار اکیس کو کب جوب لگی پہلی آگسٹ دو ہزار اکیس کو اور ان کی سیلری تھی ماشاءاللہ سے دو لاکھ پچیس ہزار ایک مہینے گی او کنگلوں جیب میں تمہارے پچیس ہزار نہیں ہے اور اس کی سیلری میں نے لکھی دو پچیس ساتھ میں تین زیرو بھی لگائے ہیں یہ کیا سر یہ بھی کوئی سیلری ہوئی دو لاکھ پچیس ہزار تو جب میں کہوں دو لاکھ پچیس ہزار تو آپ کا سوال ہونا چاہیے سر منتری یا اینول پر منٹ پر منٹ تو جب بھی میں یہ کہوں پر منٹ تو اب آپ نے کیا نکالنی ہے اب آپ نے اور میں کہوں کہ بھائی اس سال اس سال مستر اسلم کی سیلری کتنی ہے نکالو اس سال مستر اسلم کی سیلری کتنی ہے سب کیلکولیٹ کریں جلدی سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں لیکن صحیح کر رہے ہوں گے مہینے کتنے اس سال میں جس میں اس نے کام کیا پہلی اگست سے کام کر رہا ہے آگست سیپٹیمبر آکٹوبر نیومبر ڈیسیمبر اور پھر چھ مہینے یعنی کہ گیارہ مہینے تو سر دو پچیس کو گیارہ سے ملٹیپلائے کرو ہم نے کہا سر منٹس ہوئے ہیں گیارہ پہلی آگست سے یہاں تک کہ منٹس ہوئے ہیں گیارہ اور اگر آپ اس سال کی سیلری نکالنا چاہ رہے ہیں تو دو پچیس کو گیارہ سے ملٹیپلائے کر لیں ایسا ہی ہے جتنی ریسیب ہوئی جتنی ریسیب انہیں کہا زبردست بات ہو گئی آپ تو ٹیکنیکل ہو گئے کافی اچھا لیکن اب میں چھوٹی سی چینجز کر رہا ہوں چھوٹی سی چینجز کر رہا ہوں میں نے کہا اسلام بھائی نے جوائن تو کیا ہے پہلی آگست کو لیکن ان کو سیلری ملے گی اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو ان کو سیلری کب ملے گی اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو تو اب مجھے بتاؤ مسٹر اسلام کی سیلری کتنی ہے سر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سیلری ملے گی تو ہم نے کہا پھر اس کو ملیں گی ٹین سیلریز ایسا ہی ہے پھر یہ دو پچیس انٹو گیارہ نہیں ہوگا پھر ہوگا دو پچیس انٹو ٹیک کیا ہی باتیں سب کو سمجھ آتی ہیں کس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہو سکتے کوئی بات بہت بچوں والی ہو لیکن میں یہ بتا دوں ہر بات اگزیم میں ہر سوال میں مل جائے گی کئی نہ گئی مل ضرور جائے گی بولو بیٹا یہ باپس سمجھا دو مسٹر اسلام پہلی اگرس کو کسی کمپنی میں جوائننگ دے دی انہوں ہے اور ان کو سیلری ملے گی کب اگرس کی سیلری ان کو ملے گی اگلے مہینے پانچ کو یعنی کہ جو اگرس کے مہینے کی سیلری ہوگی وہ کب مل رہی ہوگی تم بتاؤ گے ڈیٹ بولو بولو کب ملے گی 5 5 سیپٹیمبر اس کا مطلب کہ ہر مہینے کی پانچ پانچ کو ملے گی پہلی ملے گی سیپٹیمبر کو پھر ملے گی 5 آکٹوبر 5 نومبر 5 دیسیمبر اور اگلے چھے مہینے میں 5 جن 5 فیب 5 مارچ 5 اپریل 5 جون ختم چار اور چھے کتنے ہوئے دس سمجھا گئے اگلے مہینے کی پانچ کو مل رہی ہے تو اب سیلری ہیں کتنے ہوگئے ہیں جو ریسیب ہو رہی ہیں جو ریسیب ہو رہی ہیں کتنے ہوگئے ہیں ایک اور بات بتاؤ جو سیلری اس کو یہاں مل رہی ہے 5 جون کو یہ کس مہینے کی سیلری ہے وہ میہ کی سیلری ہے وہ میہ کی سیلری ہے اس کا مطلب جون کی سیلری تو اس کو ملی نہیں تو صرف جون کی سیلوزی ملی نہیں ہے لیکن آپ اس کو انکم میں ہم نے کہنا نہیں keep things simple آسان بیٹا یہ والی چیز میں پھر سے ریبیٹ کر رہا ہوں اچھا یہ simple ابھی تو میں نے وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایک five class کے بچے کو بھی سمجھاؤں گا تو میں سمجھ لے گا وہ پہلی دفعہ میں یہ simple mathematics کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی کوئی technical بات نہیں کریئے میں نے ابھی کوئی technical بات شیون نہیں ہوئی ہے یوں سمجھو یہ تمہاری سیلری ہے پھر تم کو سب کچھ خود ہی سمجھ آئے گا پہلی اگر اس کو کسی company میں آپ نے joining دی اگر تو ہر مہینے کی سیلری مہینے کے آخری دن مل جائے تو اس کا مطلب جتنے مہینے سال میں آپ گزار ہوگے اتنے مہینے کی سیلری ملے گی اگر پہلی اگست سے آپ نے joining دی ہے تو اگست کی سیلری اگست کے مہینے میں مل جائے گی 31 اگست کو مل جائے گی مثال کے طور پر تو کتی سیلرییں ہوئیں اگست سیپٹیمبر اکٹوبر نویمبر ڈیسیمبر اور چھے اور 11 سیلریز ہو گئی لیکن اگر میں کہوں کہ آگست کے مہینے کی سیلری آپ کو مل رہی ہے سیپٹیمبر 5 کو اور companies میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اسی مہینے سیلری نہیں مل رہی ہوتی ہے اگلے مہینے کے تیسری کو پانچویں کو سیلری مل رہی ہوتی ہے پیرول کا رن چلتا ہے نیکس مند کی 5 کو اب کتنے سالوں کی سیلرییں ریسیب ہوئیں کتنے مہینوں کی سیلرییں ریسیب ہوئیں تو ہم نے کہا سر آگست کی سیلری ریسیب ہوئی سیپٹیمبر 5 کو اب ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کتنی دفعہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں میسیج آیا کتنی دفعہ سیلری گرنے کا میسیج آیا کتنی دفعہ ہمارے بینک میں سیلری کریڈٹ ہوئی تو ہم دیکھیں گے 10 دفعہ ہوئی آگست کی سیلری آئی پانچ سیپٹیمبر کو پہلی دفعہ سیپٹیمبر پھر پانچ اکٹوبر کو تو فیف سیپٹیمبر فیف آکٹوبر فیف نوویمبر فیف دیسیمبر چار اور آگے لئے چھے مہینوں میں فیف 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 ٹھیک ہے تو کتنی ہوں دس تو ریسیٹ بیسس پر اگر میں سیلری کی کیلکولیشن کروں گا تو کتنی سیلرییں گریں گی دس 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 بیٹا ٹھیک ہوگی بات اب ذرا گوھر سے سننا میری بات یہی کیس کیری فوروڈ ہو رہا ہے پھر بتا رہا ہوں یہی کیس کیری فوروڈ ہو رہا ہے کونسا والا یہ دس سیلریوں والا اگلا سال آیا یہ ہٹا دیا دس سیلری سیلری کب مل لہی ہے فیفت آف نیکس من دس سیلری اگلا سال آیا بیٹا باتیں نہیں ہوں گی خواتین کے سیکشن سے مجھے آواز آ رہی ہے باتوں گی ٹیکس یئر دو ہزار تیس اگلا سال آ گیا جو کہ سارٹ ہو رہا ہے پہلی جولائے بائیس سے ختم ہوگا تیس جون تیس کو اگلا سال اس بھائی کو یہاں فیفت جون تک سیلرییں ملتی رہی پھر اگلی سیلری کب ملے گی پھر جولائے دو ہزار لیکن وہ اگلا سال شروع ہو جائے گا اب اس سال میں آپ کو ایک ایڈیشنل انفرمیشن دے رہا ہوں کہ سیلری is increased by 10% with effect from 1st جولائے دو ہزار تیس اب کوئی اللہ کا بندہ مجھے 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 کیا کیلکولیشن کے ثورو بنا دے کہ ٹیکس یئر دو ہزار تیس میں اس کی سیلری کتنی آئے گی کرو کلکولیٹ mathematics mathematics اس میں کام آئے گی تمہیں mathematics printer میں نے اس دوبارے پر ڈاؤٹ کرے گی یہ صحیح نہیں آرہا مطلب یہ نہیں صحیح آرہا مطلب مکشی کی مشین سے آرہا تو اب یہ کان سے کھا رہا تو میں یہ کہ یاسم بھی سے آرہا تو کوشش کرلو بڑھنا میں بچوں کو بجھوں کو تم سے لے لے باتیں نہیں ہوگی بیٹا بلکل خاموشی بلکل خاموشی بیٹا سیلری کتنی آئے گی بچے جو بولتا جا رہا مینر لکھتا جا رہا ایک آنسر آیا میرے پاس سبتائیس لاکھ چیار سبتائیwiet인데요 چیار سبتائیست ایتroad مرین بچوں کو تعالی مرین 응 때문 چا رہا چیار کچھو انcę سبتائی کچھ چیار کچھو ان کے دیوستان ایسا میں نے کون سا ٹیکنیکل دھوار پوچھ لیا ہے جس کے اتنے آنسر دارے ہیں یوں سمجھو یہ تمہاری خود کی سیلری ہے آنسر خود ہی آیا سر اگر ہماری سیلری ہے تو جو سب سے بڑا والا آنسر آیا گا ہوئی کریکٹ آنسر ہے ایسا نہیں دیکھو سیلری کا انکریز کب سے ایفیکٹیو ہے پہلی جولائے سے جو پانچ جولائے کو سیلری مل رہی ہے جو پانچ جولائے کو سیلری مل رہی ہے وہ کون سے مہینے کی ہے وہ جون کی سیلری کیا اس پر انکریمنٹ لگے گا یعنی کہ اس کا مطلب کہ جو سیلری ہمیں فیفت جولائے کو مل رہی ہے کیا بیٹا سری فیس جولائے چلو پہلے پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے انکریمنٹ کب ایفیکٹیو ہو رہا ہے پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے اس کا مطلب سر پہلی جولائے دو ہزار بائیس سے اگر انکریمنٹ ایفیکٹیو ہے تو کیا وہ اس پہ لگیں گا نہیں لگے گا کیونکہ سر یہ سیلری ہے جون کی تو یہ کتنی آئے گی بیٹا دو پچیس تھی دو لاکھ پچیس ہزار اس کے بعد ہمیں سیلریز ملیں گی فیفت آگسٹ سی لے کر کب تک فیفت جون تک کیا یہ انکریس سیلری ہوگی یہ انکریس سیلری ہوگی اچھا دو لاکھ پچیس ہزار کو ٹین پرسنٹ انکریس کرو اس کو ٹین پرسنٹ انکریس کرو تو یہ کتنی ہوگی دو پور سیون فائیو ڈبلز اس کا مطلب کسر اب دو پور سیون فائیو ڈبلزیرو ملٹیپلائے بائی ایلیون دو پچیس اور دو پور سیون 500 کو ملٹی بلا 11 کرو اس کو صرف اس کا بتاؤ 27 22 500 اب اس دو پچیس کو اس میں 8 کرو 2947 2947 2947 500 ٹھیک ہے اور ایسا exam exam میں سوال میں کئی مرتبہ کر چکا ہے increment effective ہو رہا ہے پہلی جولائے سے لیکن salary ملتی ہے 5th of next month کو تو یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ پہلی جو salary مل رہی ہوگی جو 5th of July کو مل رہی ہوگی اس پر increment effective نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جولائے کے مہینے کی salary ہے نہیں دراصل وہ کس مہینے کی salary ہے جون کے مہینے کی salary یہ تو tax والے نے ہمیں آسانی دے دی ہے کہ تم receipt basis پر calculate کرتے پھر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دراصل یہ کون سے مہینے کی salary ہے یہ جون کی مہینے کی salary کیا ہر بچے کو یہ بات سمجھ آتی ہے کسی کو اگر اس میں کوئی confusion ہے تو مجھے please بتا دو anyone سب کو clear ہے چلنے آگے وہاں وہاں 11 منت کا اس لیے تھا کیونکہ وہاں جوائننگ کب ہوئی تھی جوائننگ ایک ہی دفعہ ہوتی بیٹا اس کے بعد پھر ہر سال بارہ مہینے کا ہوگا کیا خیال ہے مسئلہ صرف پہلے سال میں آئے گا جوائننگ اس سال میں کب ہوئی تھی first august کو ہوئی تھی اس کا مطلب کہ ہم نے اس سال تو کام بھی کتنے مہینے کیا ہوگا 11 مہینے کام کیا تھا 11 مہینے کام کیا تھا نہیں کیا تھا اگر ہر مہینے کے end میں اس کی salary مل رہی ہے تو 11 salaryیں ملتی اور اگر ہر منت کے بعد والے next fifth کو مل رہی ہے تو کتی salary ملیں گی 10 لیکن اس کے بعد تو cycle پورا بارہ بارہ مہینے کے گھومے گا نا کیا خیال ہے کیا ہی بات سمجھ آدھی بیٹا بیٹا کو سمجھ آگئے یہ بات clear ہے سب کو گولے بیٹا کس سال بیٹا next year 2023 میں کتنے مہینوں کی salary ہوگی اب میں تم سے سوال موچھوں گا تم خود ہی جواب دوگے اور ٹھیک دوگے next year 2023 میں ہر دفعہ salary کس date کو ملے گی fifth of next month اور منت کتنے ہیں بارہ تو fifth کتنی دفعہ آئے گا سال کے مہینے کتنے ہیں بارہ تو سال میں fifth والی date کتنی بار آئے گی بارہ تو salary ہیں کتنی ہوئی سالی ہیں کتنی ہوئی سالی ہیں کھا رہا ہوئی کیا بولتے ہیں میرے بچے بارہ ہوئی نا اب یہ دیکھو simple mathematics ہے بس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے سال میں ہوتے ہیں بارہ مہینے اگر میں کہہ رہا ہوں ہر مہینے کی پانچ کو salary مل رہی ہے تو پانچ تاریخ سال میں کتنی بار آئے گی بارہ دفعہ بارہ دفعہ تو نہ گیارہ salary نہ تیرہ salary اگلے سال ملیں گی کتنی بارہ salary اب تمہارا مسئلہ حل ہوگا تیسرے سال جب میں اس employee کو kick out کروں گا اب اس کو اب اس کو ہم expel کر دیتے ہیں اس کو بے روزگار کر دیتے ہیں tax year 2000 اگلے سال tax year 24 کب سے شروع ہو رہا ہے پہلی جولائے 23 سے کب ختم ہو رہا 30 جون 24 اس نے کام کیا دو مہینے اور جولائے اور آگسٹ دو مہینے کام کیا اور ہم نے اس کو نکال دیا یہ جولائے کا مہینہ یہ آگسٹ دو مہینے کام کیا اور ہم نے اس کو 31 آگسٹ پہ ڈاٹ نکال دیا expel اب جس مہینے یہ جا رہا ہے نا اس مہینے یہ مسئلہ حل ہوگا کام کتنے میں نے کیا ہے سیلری کتنے میں نے کیا ہے کیونکہ ادھر بھی فیفت کو ملے گی ادھر بھی فیفت کو ملے گی اور آگسٹ میں کام چھوڑا ہے تو اس کی سیلری کم مل لی ہوگی تو یہاں ایک سیلری کم ملی تھی کام کیا تھا 11 مہینے ملی تھی جب چھوڑ کے جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا یہ بات سمجھ جاتی ہے ایڈوانس اور ایڈیرز کا کونسپٹ یہی ہوتا ہے ایڈوانس کس کو بولتے ہیں کام کرنے سے پہلے جو پیسے ملنے ہیں اس کو بولتے ہیں پیسے ملیا ہے ایڈوانس ایڈوانس کس کو بولتے ہیں کام پہلے پیسے بات تو سیلری میں یہ چیز ہوتی ہے ہاں جب کی ایڈیس پہ پڑھنے کے لیے آگے تو بولیں گے فیس پہلے کلاسز باہر جائیں ٹھیک ہے نہیں پیس پہلے نہیں چلو یہ تو کین ایس کی اچھا ہی ہے نا لیکن عام دور پر ایسا ہوتا ہے اور کمپریز میں جب کوئی ایمپلوئیز کام کر رہے ہوں گے تو ان کو بولا جاتے ہیں بھائی پہلے آپ سرویس دو کبھی ایسا سنائیں کہ کسی نے جوائننگ دی اور جوائننگ دیتے کے ساتھ تنخواہ ملی گی نہیں ہوتا ایسا کام کرے گا پورا مہینہ اس کے بعد پیسے ملے گی تو پیسے ملتے ہیں ان کوئی ایسا بچہ جس کو یہ مہینوں کا مسئلہ کلیر نہیں ہوا یہ بلکل بیسک چیز ہے ابھی سیلری پر ہم آئے نہیں ہے خاص ابھی تو ہم بیسک فائیب سکس کلاس پر چیز دیکھیں اس کے اگلے ساتھ کے لے جائے گا سیمپل ہے اچھا سیلری انکم کا سیلری انکم کے ہینڈ آؤٹس آ جائیں گے مل جائیں گے آپ کو کبھی تم لوگ فیزیکل کلاس پر آتے ہو کبھی تم لوگ آن لائن میں آتے ہو اس چکر میں یہ سارا کے سارا مسئلہ ہوتا ہے خیر میں نے یہ آن لائن ہینڈ آؤٹس شیئر کر دیا تھا سیلری کا سب کو مل چکا تھا یہ اچھا جس کے پاس ہینڈ آؤٹ نہیں بھی ہے تو بس گھوار سے سن لو میری بات تو آپ کو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی میں کیا کیا ہوں سب سے پہلے لکھاوا ہے سیلری is taxable in a tax year on receipt basis تو کیا یہ بات سمجھ آ گئی اس کا مطلب کہ سیلری کے ہیڈ میں approval کا concept نہیں سیلری ٹیکسیبل ہوگی receipt basis پر اچھا approval کا concept آئے گا لیکن کچھ خصوصی جگہ پہ آئے گا سب میں آپ کو explain کروں مرک کب آئے گا otherwise salary is taxable on receipt basis جتنا مال ملے گا اسی پر ہم text لگائیں گے جو receive ہوگا اسی پر text لگائیں گے اب ایک اور مثال employee کام کر رہا ہے اور پہلے دن سے کام کر رہا ہے یعنی اس نے پورے سال میں کتے مہینے کام کیا لیکن company کے پاس cash کی shortfall تھی company نے salaryیاں delay کر دی کرتی ہیں نا بہت سی company پیسے نہیں ہے liquidity نہیں ہے دو دو مہینے کی salary نہیں ملی ہوئی تین مہینے کی salary نہیں ملی ہوئی تو پورے مہینے کام تو کیا اس نے بارہ مہینے لیکن اس کو salary ملی ابھی نو مہینے گی یہ آٹھ مہینے گی تو tax کتنی ہوگی آٹھ مہینے گی جتنی ملی وہ tax ہو جتنی ملی وہ tax ہو چاہے اس نے کام کیا زیادہ کر دیا نہیں کر دیا example کام کیا بارہ مہینے لیکن اس کی بہن کی شادی تھی اس نے اپنے باس کو بولا کہ چونکہ میری بہن کی شادی ہے مجھے تین salaryیاں advance میں چاہیے تو بارہ salary تو بارہ مہینے کیا اس کو مل رہی ہیں تین اس نے لے لیا advance میں تو بارہ پلس تین کتنی ہوئی اندرہ tax کتنی ہوگی اندرہ کیونکہ salary is taxable on receipt basis کیا یہ بات یاد رہے گی اب exam کے اندر اگر examiner کہہ دے کہ advance میں salary لے لی تین salary انہیں advance لے لی ہیں تو کیا کروگے tax کر دوگے tax کر دوگے irrespective کہ وہ اس سال کی salary ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم accrual میں تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہم accrual کے چکر میں تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس سال کی ہے یا نہیں ہے ہم تو آسانی دیکھ رہے ہیں جو اس سال مل گیا وہ اس سال tax ہو گیا کیا یہ بات سمجھ جاتی ہے یہ بہت important بات ہے یہ ایک important بات ہم کر رہے تھے تم چلے گئے ہم important بات یہ کر رہے تھے میں repeat کر دیتا ہوں loss نہ ہو کسی کا ہم important بات یہ کر رہے تھے کہ salary taxable on receipt basis approval کا مل دخل نہیں ہے اگر کسی employee نے مثال کے طور پر اس کی بہن کی شادی ہے اور اس نے تین مہینے کی salary advance میں لے لی office سے تو بارہ مہین ہوگی بارہ سیلری ہیں plus تین مہینے کی advance salary تو total salary کتنی ہو گئی 15 تو tax کتنی ہو جائیں گی 15 اگر پورے مہینے ملی تھی اس کو بارہ سیلری ملی اس کو 6 salary 7 salary باقی employee نے ابھی تک salary نہیں دی cash flow کی مسئلی کی وجہ سے تو کتنی tax ہوں گی 6 ہوں گی یا اگر 7 ملی تو 7 ہوں گی 8 ملی تو 8 ہوں گی پوری 12 tax نہیں ہوں ملی نہیں تو salary کے اندر case آسان ہے مال کتنا آیا وہ دیکھیں گے clear ہے تو ہم نے پہلا point پڑھے لیا salary is taxable in a tax year on receipt basis on receipt basis اس کے بعد ایک bullet بناوا ہے چھوٹا تیر کا نشان بناوا ہے اور اس تیر کے نشان میں کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں بات میں سمجھاؤں گا اس کو mark کر لو to be discussed later ابھی سمجھاؤں گا تو پریشان ہے to be discussed later اس کے بعد ہے اس کی definition اس word کی ہے definition اور definition کونسے section میں ہے section 69 تو آؤ اب ہم ذرا receipt کی definition کو دیکھتے ہیں سر اب تک تو ہمارے ذہن میں receipt کا concept کیا ہے جو مال مل گیا وہ مال receipt ہو گیا جو ہماری جیب میں آ گیا جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا جو ہمارے bank account میں آ گیا وہ مال receipt ہو گیا لیکن کیا income tax ordinance section یہی کہتا ہے ہم دیکھا نہیں receipt کی definition اس سے کافی vast ہے شاہ سب سے پہلا receipt has been defined ابھی receipt کی definition کبھی کسی attempt میں دو mark کی آ سکتے صحیح definitions آتی ہیں اور پوچھ کے نہیں آتی ہیں مجھ سے پوچھ کے نہیں آتی ہیں آؤں کے نہیں آؤں آ جاتی definition ٹھیک ہو بھی تو کبھی کسی attempt کی definition دو marks کی آجائے تو آپ یہ نہیں بولنا کس نے بتائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے receipt has been defined as تو receipt میں سب سے پہلے کیا آگیا actually received by employee اس میں کوئی شک کسی کو یہ تو وہ concept جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے actually پیسے مل گئے وہ receive ہے اگلا applied on behalf of employee at instruction of employee applied on behalf of employee at the instruction of employee ٹھیک on law law کہنے پر یہ پیسے کٹے ہیں اور یہ آپ کا ہی tax کٹا ہے اس کا مطلب کہ آپ کو پیسے receive کتنے ہو گئے ایک لا prepaid tax زیادہ بھی کٹ سکتا ہے اور کم بھی کٹ سکتا ہے اس کا تعلق tax charge سے نہیں ہوتا tax charge سے نہیں ہوتا tax charge جو ڈائریک tax ہوتا ہے ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دھو نا کیا ہوتا ہے پس میں نے بتا ہے ایک bank account پیسے جارہے ابھی میں بتائی نہیں اس سلری income کا جب return file کرے گا employee employee جب اپنا سال کے آخر میں return file کرے گا تو اپنی income کتنی شو کرے گا پوری لاک اور سال کے 12 لاک جیسے ہی وہ 12 لاک روپے اپنی salary enter کرے tax calculate ہو جائے گا automatically کتنا 30 thousand پھر وہ ڈالے گا میرا tax تو پہلے سے employer نے کٹ لیا ہے ایسے نہیں لکھے گا ایک ڈببہ 30,000 اور وہ لگنے کا tax already paid 30,000 تو liability کتنی بن جائے گی آگے ہم بھی مزید دیکھیں گے چیزیں ٹھیک ہوگی بات ابھی کا concept یہ تھا کہ اگر tax کٹ گیا ہے under law اور پیسے مل رہے ہیں کتنے لاک سے کم تو اب یہ جو ڈھائی ہزار پر مہینہ کم مل رہا ہے اور 12 مہینہ کے 30,000 کم مل رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ یہ پیسے receive ہو گئے ہیں اگلا point made available to the employee made available to the made made available to the اب یہ سننا درہ اچھا دیکھو example concept اس لیے important ہے کہ examiner کہیں بھی کسی بھی طرح سے مولڈ کر کے ٹویسٹ کر کے کبھی بھی دے سکتا ہے ضروری نہیں یہ آیا ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے نہ آئے چاہیے examiner آپ سے کوئی concept نہیں دے made available to the employee وہ بھی received کی definition میں آرہا ہے وہ بھی اس کا مطلب کیا ہوا example دوں گا example سے سمجھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا سر یہ سال ہے tax year 2022 start ہو رہا پہلی جولائے 21 سے ختم ہو رہا 30 جون 22 اور اگر الگ سے نہ بتایا جائے کہ سیلری اگلے مہینے کی پانچ کو مل رہی ہے تو ہم یہ ارزیوم کریں گے سیلری اسی مہینے مل رہی ہے ٹھیک ہے پھر سے اگر یہ نہ بتایا جائے کہ سیلری اگلے مہینے کی پانچ کو مل رہی تو ہم کیا آجیوم کریں گے سیلری اسی مہینے مل رہی ہے اگر میں کہوں کہ مسٹر زاہر اور ان کی سیلری ہے ہر مہینے کی دو لاکھ روپے تو اس کا مطلب سال کے بارہ مہینے اور ان کی سیلری کتنی ہو گئی چوبیس لاکھ روپے تو ہم نے کہا بھائی چوبیس بیس لاکھ روپے سیلری دیں گے ایک لاکھ اسی ہزار بینک ٹرانسفر کی صورت میں ہم ان کے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے جبکہ بیس ہزار ان کو کیش الاؤنس ملے گا کیا ملے گا کیش الاؤنس ملے گا الاؤنس کیا ہوتا ہے اس کی ڈسکشن میں ابھی میں سٹارٹ نہیں کری اس کی ڈسکشن بڑی طویل وہ اگلی کلاس میں آئے گی الاؤنس کسی کو بولتے ہیں لیکن کسی کو بھی بولتے ہیں بہت ہی سیلری ہوتا کیا ہے سیلری ایک بات اس پورے ہیڈ کے اندر سمجھ لو جو کہ اس پورے ہیڈ کا خلاص ہے یہ سمری بتا رہا ہوں میں اس کے بعد پورا سیلری کا ہیڈ آپ کو سمجھ ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ سے ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ سے ایمپلوئی کو ایمپلوئیر سے کچھ بھی مل رہا ہے بخار بھی مل رہا ہے وہ بھی سیلری ہے پس یہ پورے ہیڈ کو خلاص ہے مرکزی خیال جس کو بولتے نا پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ سے ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ مطلب ملازمت ملازمت کے رشتے سے ایمپلوئیمنٹ ریلیشنشپ سے ایمپلوئی کو ایمپلوئیر سے جو کچھ مل رہا ہے وہ سیلری کہلاتا ہے کیا بات سمجھاتی ہے کیا بات سمجھاتی ہے بس یہ سیلری کا خلاص ہے تو اب اگر الاؤنس میں مل رہا ہے گاڑی مل رہی وہ گھر مل رہا ہے وہ پرویڈن فنڈ مل رہا ہے وہ گولڈر اینڈ شیک مل رہا ہے وہ پرپوزیٹ مل رہا ہے وہ کیا ہر چیز سیلری ہر چیز سیلری کی کیلکولیشن میں ایڈ اپ ہو جی بات سمجھ جی سی بھائے ان چیز جن کے چھوٹ دی گئی نائی نائی کھاں تک آدھا گھنڈا بگی ایک سیکنی کتہ کلاس ہے کلاس ہے کلاس کلاس ہے اس طرح میں نہیں کھل رہا ہوں یہ بات ہے کنس میں جب میں روم سے نکل ہوں تو دوسرا ٹیچر آگا اس سے پہلے نہیں آگا سی چلو یہ کمپلیٹ ہونے تو نظر آئیے کونس ابھی گرمہ گرمہ ہو جائے made available to employee اب ہوا کیا کہ ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے تو بینڈ ٹرانس سے آجاتا تھا 20 ہزار روپے کا کیش آلاونس ملتا تھا اس کو اس نے کیا کیا 25 جون کو ملی سیلری کس کونس ڈیٹ کو 25 جون کو جون کی سیلری مل گئی ایک لاکھ اسی ایدر بینگ اکاؤنٹ کے اندر آگئے کیش آلاونس مل تھا اور کیش آلاونس اسے ہر مہینے جا کے کیش ئر کے پاس اٹھانا پڑتا تھا جون اور اس کی چھٹیاں باقی تھیں چھٹیاں ختم ہو لی تھیں اس نے بھائی گھر والوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتا ہوں میں دس دن کی چھٹی لے گھومنے چلا گیا ٹھیک ہے تو جو 20 ہزار روپے کیش اس نے لینا تھا وہ نہ لے سکا کیش ئر کے پاس اس کا لفافہ پڑھا ہو ہے کب ریسیف کر لی مجھے بتاؤ یہ 20 ہزار روپے اس نے کس سال ریسیف کی اگلی سال یا 22 میں سر دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے کب ریسیف کی ہیں دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سر اس نے ریسیف کی ہیں 10 جولائے کو اور 30 جون کو سال ختم ہے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ اس نے 2023 میں ریسیف کی ہیں دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ کیمرہ نہیں کلاؤ بھر بچوں کیمرہ ہل رہے پیر تھوڑ سے دور دور ہے دیکھو جو تم اچھے نیت کا بڑا اچھا اثر بڑتا ہے تو ہم نے کہ یہ 20,000 روپے ریسیف کب ہو رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ کیش کب لے رہا ہے 2023 میں لیکن دیفینیشن کے حساب سے جب یہ کیش میڈ اویلیبل ہو گیا جب یہ کیش امپلوئی کے لیے اویلیبل ہو گیا چاہے اس نے اپنی جیب میں ڈالا نہیں ڈالا یہ ایسا ہی ہے کہ ریسیف ہو گیا اب یہ 20,000 روپے کونسے سال میں ریسیف ہو گیا سر وہ چھٹی پہ گیا وہ بیمار ہو گیا نہیں آیا یہ اس کا ہیڈک ریسیف اس کو نہیں ریسیف اس کو ہو گیا میڈ اویلیبل کہ یہ ایک لاکھ اسی ہزار بینک ٹرانسفر نہیں ہوتا یہ بھی ملتا چیک سے کس سے ملتا چیک سے اور اس چیک کے اوپر ڈیٹ ڈالیوی ہوتی 26 جون 2022 چیک پہ ڈیٹ کے ڈالیوی ہوتی 26 جون 2022 اب وہ تو چھٹی پہ چلا گیا نہ کیش لیا نہ چیک لیا آ کے لے گا نا واپس تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیک بھی ready تھا یہ چیک بھی made available تھا اس کی سیلری کا پارٹ بنے گا لیکن اگر اس چیک پہ ڈیٹ ڈالیوی ہوتی چیک تو ready ہے چیک ready ہے لیکن اس پہ ڈیٹ ڈالیوی ہے 2 جولائے 2022 کمپنیز ایسا کرتی ہیں کمپنیز ایسا کرتی ہیں ہم تو بہت کرتے تھے جتنے بھی سینئر ایمپلوئیز ہوتے تھے جن کی بڑی سیلریز ہوتی لیکن چیک کس ڈیٹ کا ہوتا تھا اگلے مینے کی ڈیٹ کا ہوتا تھا 15 15 21 20 20 تار آگے کی ڈیٹ ہوتا تھے تو کیا خیال ہے یہ made available ہو گئے ہم نے کہا سر کیا خواف made available ہو ہے چیک کی شکل دیکھ کے ہم کیا کریں پیسے تھوڑی مل رہے چیک یہ نا جب تک یہ ڈیٹ نہیں ہے کی ہم چیک کو ڈیباوزٹ کروا سکتے ہیں تو یہ چیک بھلے مجھے hand over کر دیا 25 june کو لیکن ضائع مکیجے بس گرم کر کے 25 june کو 25 june کو مجھے چیک hand over ہو گیا ہے تو کیا یہ made available ہو گیا ہے نہیں سر کیونکہ چیک پر date کیا لکھی ہوئی ہے اب کبھی اس طرح سے paper میں آیا نہیں لیکن کیا آسکتا ہے بلکل آسکتا کہ salary کا check deliver کر دیا کام سے time ختم یار ایسا کوئی time ختم نہیں بھائی چلو خیر آج میں کرتا ہوں class ختم پھر بات کرتا ہوں سارے 12 تک میری class دیکھو بھائی اگر 12 تک ہے میری class تو 9 پہ شروع ہوگی ہوگی 3 گھنٹے ہوگی تو 3 گھنٹے ہوگی تو 3 گھنٹے ہوگی ٹھیک ہے جو بھی time ہوگا class کا ہوگا 3 گھنٹے کا یہ میں دیکھ یہ concept تو complete کر دو اس کا مطلب کس اگر check پہ date ڈالی ہوگی ہے اگلے سال کی 2 جولائے کی تو اس سال receive مجھے نہیں ہوگا تو یہ receive concept میرا ختم ہو ایک example اور دیں نہیں اگلی class مجھے اگلی class ہے ہماری Friday دن ہماری class ہے لیکن Friday دن class کس time پر ہے یہ دیکھ لینا صحیح ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے Friday کی class میں timing change ہو جائے timing change ہو جائے کیونکہ کچھ تھوڑا سا سر عمر کازی کو scheduling میں سا problem ہو رہا ہے تو میں لے سکتے میں پھر second half میں رکھ لوں گا تو second half سے مراد یہ کہ 3 سے 6 3 سے 6 تو Friday والے دن کا time schedule میں دیکھ لینا صحیح ہے اور اب جو class ہوگی صبح والی اس کا time schedule میں دیکھ کے آنا اور آپ نے time پہ آنا ہے صحیح ہے thank you اللہ حافظ موسیقی کر BURL موسیقی ڈیور دیکھ bone